امیع جاہرین علامہ خادم حسین رضوی کا وجود لیند و حمیت کا پیٹر تھا آپ کی سیرت آپ کی زندگی عشقِ رسالت نعاق سے عبارت تھی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پن نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارت علیہ وسلمہ کے دین کے غربے کے لیے وقت تھا آپ جیئے وہ بس عزت و نعو سے رسالت پر پہرہ دینے کے لیے آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ کی شام خادمیت پر پہرہ دیا جائے اگر کوئی زبان حضور کی باردہ میں بے عدمی کا مظہرہ کرتی تو آپ مولا علی کی شمشید کے وہ زبان کٹ دیا کرتے اگر کوئی ہاتھ رسول اللہ کی طرف اٹھا کرتا آپ خالد ان میں مولین کی تلوار بنکے وہ ہاتھ پاک دیا کرتے اگر لیبرل قبلی سوچ والا دین اسلام کے خراب ہر چاہ سرائی کرنا آپ حروق عظم کر درہ بنکے اس کی فیشو دیر دیا کرتے اللہ مخارن حسین عظمی رحمت اللہ تعالی ہے آپ نے ہمیں لبائی کا یا رسول اللہ کا ایمان افروز نعرہ دیا آپ نے ہمیں تاجدار خطن نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار کا ایمان افروز نعرہ دیا آپ نے ہمیں منصف نبی رسول اللہ کا منشور دیا آپ نے ہمیں رسول اللہ کے نام پر مر بٹنے کا دستور دیا اور ان مقدس نعرہ کے ساتھ جو نعرہ آپ نے خندرہ سے لگایا وہ نعرہ یہ تھا رشک و محبت رشک و محبت رشک و محبت رشک و محبت بابا جی کبلا میل مجاہدی یہ نعرہ ہمیں یاک کر آکے وہ حب و منوی یا نعرہ مدا کر یہ صلق دے گے کہ مسلق چلے گا وہ امام احمد رضا کا چلے گا فکر چلے گی تو امام احمد رضا کی چلے گی نظریہ چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا اور وہ فکر نظا کیا ہے وہ امام احمد رضا کا نظریہ کیا ہے کروں تیرے نام پہ چانفی دار نام شیک جان وہ جہاں سے دہا وہ جہاں سے دیرے نہیں جید کروں کیا کروں گا چلے چھاڑتا بانے کروں کیمرا لائے جلدی کر کیمرا لائے